اسلام علیکم ناظرین گرامی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں ناظرین گرامی یہ ویڈیو پاکستان کی ہے اور یہ ویڈیو بہت دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے ویڈیو کو ذرا سا بسکپ نہ کریں ویڈیو پورا واج کریں اور بعد میں آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی اور ناظرین گرامی کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کسی جہاز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کسی توپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ویڈیو کے شور کے اندر ہی وہ چیز دکھا جی جائے جس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے تو ناظرین گرامی یہ جو آپ اور ٹینک دیکھ رہے ہیں ہم اس کے بارے میں آج آپ سے گفتگو کریں گے تو ویڈیو کا لائک ضرور کر دیں اور ویڈیو کا شروع شروع میں ہی لائک کر دیں پاکستان آرمڈ کور کے زیر استعمال ٹائپ 59 ٹائپ 69 اور ٹائپ 85 جیسے پرانے ٹینکس بھی ہیں ان میں ٹائپ 89 اور ٹائپ 79 کو تو اب آرمی کی ایکٹیو سروس سے نکال دیا گیا ہے اور اس وقت ان ٹینکس کو نئے کریوب کی ٹریننگ اور مغربی محاذ پر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ مشرقی محاذ پر پاکستانی ٹی اسیخ الخالد ون الزرار اور ٹائپ 85 ٹینکس کو استعمال کیا جاتا ہے ان ٹینکس میں سے ٹائپ 85 ٹینکس کا کافی پرانے ہیں کہ زیادہ جدید ایمونیشن بھی فائر نہیں کار سکتے جبکہ الزرار بھی تیسی نسل کے جدید ٹینک سے جیسے بھارتی ٹی نوے ٹینک کا ون آن وو مقابلہ نہیں کار سکتا ہاں اگر الزرار کو پہلی ہٹ کا موقع ملے تو یہ ٹین نائنٹین کو ضرور تباہ کر سکتا ہے الخالد ٹینک کے نئی ورسن الخالد ٹو کا پروگرام بھی کافی سست روی کا شکار ہے تو ان حالات میں پاکستان کے آرمر ڈویزن کی فائر پاور میں ایک حالات پیدا ہو گیا تھا اور انہی حالات میں بھارت نے روس نے جدید ٹین نائنٹین ایم ایس ٹینکوں کا بھی معایدہ کر لیا تھا تو اس کو کاؤنٹر کرنا بھی ضروری تھا پاکستان آرمی کی طرف سے مختلف ٹینکوں کا جائزہ لیا گیا جن میں سے یوکرینی ٹیچ راسی اپلوڈ اور چینی وی ٹی فور کو فائنل کیا گیا ٹیچ راسی ایک بہترین پروٹیکشن رکھنے والا دنیا کے صف اول میں شمار ہونے والے ٹینکوں میں سے ایک ہے پر یوکرینی سست پروٹیکشن ریٹ اور دیگر کچھ وجہات کو لے کر پاکستان نے چین کے ساتھ ایک سو چھہتر وی ٹی فور ٹینک کو معایدہ سائن کر لیا خیر کہانے کافی لمبی ہو گئی ہے تو موجودہ تحریر میں اس ٹینک کے کچھ خصوصیات کے بارے میں جانتے ہیں میری کوشش ہوگے کہ اس میں ٹینک کی ٹیکنیکل معلومات کو آسان سے آسان لفظوں میں بیان کروں وی ٹی فور ایک بونجا ٹن وزنی تیسری نسل کا جدید ٹینک ہے جس کو چینی ٹائپ 96B اور ٹائپ 99A جیسے سف اول کے ٹینکوں کی ٹیکنولوجی کے امتزاج سے بنایا گیا ہے چین میں اس کو MBT 3000 کہا جاتا ہے اور اس کو چینی کمپنی نوری نکو نے خالص برامدی مقاصد کے لیے بنایا ہے اس کو پہلی بار 2014 میں سامنے لائیا گیا جبکہ یہ 2017 سے ایکٹیو سروس میں مجود ہے اس کی بنیادی خصوصیات کی بات کریں تو اس کی لمبائی دس میٹر سے زائد چڑائی تین اشاریہ فور میٹر اور انچائی دو اشاریہ تین میٹر ہے اس میں ایک سپچیس میلی میٹر کے سموت بورگان کا استعمال کیا جاتا ہے جو مختلف قسم کے انٹی ٹینک میزائل ٹینک شیکن ایمونیشن اور ہائی ایکسپلوسیو ایمونیشن فائر کر سکتی ہے اس کے قریب میں تین افراد جن میں ایک کمانڈر ایک گنر ایک ڈرائیور ہوتا ہے شامل ہیں اس ٹینک میں عام طور پر 1200 ہارس پاور کے ایٹریو چارج ڈیزل انجن کا استعمال کیا جاتا ہے مگر پاکستان نے اپنی ضروریات کے حساب سے اس میں 1500 ہارس پاور کا زیادہ طاقتور انجن نصب کروایا ہے جس سے اس ٹینک کی پاور ٹو ویڈ ریشیو 23 ہارس پاور فی ٹران سے باڑھ کر تقریبا 39 ہارس پاور فی ٹران ہو گئی ہے جس سے ٹینک کے پھرتی میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے اور یہ دیگر وی ٹی فور ٹینک کی نسبت کافی زیادہ پھردھیلا ہے اس ٹینک میں ٹارشن ہار سپنشن کا استعمال کیا جاتا ہے مین گن کے علاوہ اس ٹینک کے سکینڈری ہتھیاروں میں 12.7 ملی میٹر کی ریموٹ کنٹرولڈ انٹی ائر کرافٹ ہیوی مشین گن کے علاوہ 7.62 ملی میٹر کی مشین گن بھی نسب ہے ٹینک کی قیمت کی بیعت کی جائے تو ایک ٹینک پچاس سے ساٹھ لاکھ ڈالر کا آتا ہے جبکہ اس ٹینک کے حد افتار ستر کلی میٹر فی گنٹا ہے زیر نظر تصویر میں اس ٹینک کو دیکھا جا سکتا ہے اگر کسی کو نئی سمجھائی تو ویڈیو دوبارہ ریڈ کریں اور یہ ٹینک آپ کو جو نظر آرہا ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے